بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی دسویں تاریخ میں یعنی آشورے کے دن روزہ رکھنے کی ایک فضیلت میں نے پچھلے سال بھی اس کو بیان کیا تھا اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بہت ضروری بات آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں جیسا کہ فقیح ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے فقیح ہیں اور محدد بھی تھے انہوں نے اپنی کتاب تمبیح الغافلین پہ صفحہ نمبر تین سو تیس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس دن روزہ رکھے گا آشورے کا یعنی دس محرم میں روزہ رکھے گا تو ہزار فرستوں کا اسے ثواب ملے گا اور دس ہزار حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا اور دس ہزار شہیدوں کا اسے ثواب ملے گا اتنی بڑی فضیلت انہوں نے لکھی ہے میں نے بھی اسی تمبیح الغافلین پہ پڑھنے کے بعد اس کو ویڈیو کی شکل میں یا پھر عام لوگوں کو میں نے اس کو بتایا بھی تھا جب میں نے اس حدیث کی تحقیق کی سند کی تحقیق کی اور دگر کتابوں میں اس کے مطالق جاننے کی کوشش کی تو مجھے یہ بات بالکل واضح طور پہ اب سمجھ میں آئی ہے کہ یہ روایت بالکل موضوع درجے کی ہے من گھڑت ہے اس کی سند میں ایک راوی بھی ہے جو بالکل قضداب ہے جھوٹی حدیث بیان کرنے والا ہے اسی لیے اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا تو جو میرا بیان تھا میں اس سے مکمل طور پہ رجوع کرتا ہوں اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس روایت کو جو آج بھی بیان کرتے ہیں انہیں بتایا جائے کہ وہ اس پہ نظر سانی کریں اور کیونکہ بڑے بڑے علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے میں نے بھی سنا تھا آخر میں میں نے اس حدیث کو دھوننے کی کوشش کی تو تنبیل غافلین نے مجھے یہ روایت ملی تھی اور میں نے بھی بتایا تھا موضوع حدیث جان بوجھ کر بیان کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بوجھ کر جھوٹ بیان کرے گا اللہ کی رسول کا نام لے کر جھوٹی حدیث بیان کرے گا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ من حدیث میں آتا ہے من قذب علیہ متعمدن فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ جو جان بوجھ کر جھوٹی حدیث بجان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو جب علم نہیں تھا آدمی جانا نہیں تھا اس حدیث کی تحقیق نہیں تھی بس کسی بڑے کے اوپر بھروسہ کر کے بتا دیا تھا تو اس کی غلطی تھی اس کے باوجود بھی اس سے چاہیے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اس کو لوگوں کو بتائے کہ بھائی یہ غلط حدیث ہے یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی نے منصوب کر دیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کرے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں